بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شب میراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتیوں کی جرومت میں عالم ملکوت کی سیر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں تقریب لے گئے تو ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خور کو رنج و گم میں مبتلا دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ وسلم سے فرمایا یہ خور کیوں رو رہی ہے آخر اس کو کون سا دکھ ستا رہا ہے جب جبرائیل علیہ وسلم نے دریافت گیا تو سور نے عرض کی کہ میں نے اس لئے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرکار دو عالم کی رحمت بری نگائیں مجھ پر بھی پڑے اور پھر اپنا حال عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں جب مور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حال عرض کرنے کی سعادت مل گئی اس نے جکر سلام عرض کرنے کے بعد اپنی سرگشت سنائی کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا اگر میں بے نکاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائے اور جنت میں دوپیر کا اجالہ ہو جائے یا رسول اللہ ایک واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیدہ ہوا کہ بروز قیمت ہر حور کو کسی نے کسی جنتی شخص سے حوالے کیا جائے گا میرا بھی کوئی ضرور ساتھی ہوگا بلا آخر میں نے خالی کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرا بے حد احسان ہے تو نے مجھے ہوروں کی ملکہ بنایا اب میری خوائش پوری کر دیں کہ جنت میں میرا ساتھی کون سی ہستی ہوگی رحمتوں کا دریاء جوش میں آیا میری علجہ قبول ہوئی حکم ہوا سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو تیرے ساتھی کی جلگ نظر آ جائے گی یا رسول اللہ جب میں دیوانہ وار آئینے کی طرح بڑھی تاکہ ہم نے ساتھی کی جلگ دیکھ سکوں ہی نگائیں اٹھائیں دل پر ایک بجلی گری اور آرزوں کا سارا تصور جل گیا اس وقت سے آج تک بیچین ہوں اور اس گم کی وجہ سے رو رہی ہی ہوں کہ سیاہ فارم کے ساتھ میرا کیوں جوڑا بنایا گیا اور میں کس طرح دائمی زنگی اس کے ہمرا بسر کروں گی جبکہ اس کا تصور ہی میرے لئے ویشدناک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے پہ فرمایا اپنے ساتھی کا جو سرابہ تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کرو اس نے عرض کی سر تاپاؤ مجسم سیائی موٹے ہونٹ چھوڑے داد بدہ چیرہ تنگ اور تاریخ پیشانی چھوٹی چھوٹی آکے جیسی ہوں نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور حلیہ کے بارے میں بیان سمات فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عاشق رسول کا سرابہ ایک وفادار ایک گوھر نایاب کو پا کر اپنی کم نصیب کا شکوا کر کے دو رہی ہے کیا تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عاشق ہے میں نے اس سے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامات اس کے جسم کے سیائی حوران جنت کے رکساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دیے جائے گی وہ ایسا عاشق ہے شکھیں کی وجہ سے ہر اسائش نے مو فیل لیا ہے اپنے حسن و جمال کا گروہ نہ کر ہو سکتا ہے ستر ہزار نقاب لٹ کر میرے بلال کے سامن آئے میرا بلال تجھے ناپسند کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر خور استراب شوک کی وجہ سے چیک اٹھی اور عرض گزار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری معذرت قبول فرمائے میرا گم و عالم شکوہ شکایت جاتے رہے ہیں مجھے وہی بلال پسند نے میری خوش نصیبی تھی کہ سرکار دو عالم کا عشق ذات میرے حصے میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی معذرت قبول فرماتے ہوئے دعائے دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے